بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرورام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیس کے اوپر مفتہ اسماعیل کو ریپورٹرز نے ننگا کر دیا نواز لیگ کا جاہل وزیر خزانہ دو منٹ میں فارق اور اس موقع پر مریم بھی بری طرح پھنس گئیں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے کی جانب بڑے تھم نیل دیکھ کر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ریپورٹر کیسے کسی کو ننگا کر سکتا ہے تو جی جناب بلکل جب آپ کے سامنے ایک جاہل شخص جو ہے وہ پریس کانفس کر رہا ہو اس کے پاس معلومات بلکل موجود نہ ہو اور وہ جاہلیت کے عروج پر ہو اور آپ کے پاس تمام تار انفرمیشن اور معلومات موجود ہو علم ہو اویرنیس ہو اور آگے ہی ہو مکمل ثبوت ہو تو آپ بلکل اس کو ننگا کر سکتے ہیں ایسا ہی آج ہوا سابق وزیر خزانہ مسلم لیگ نواز کے دور کے مفتہ اسماعیل صاحب مفتہ اسماعیل جو کہ کینی لینڈ کمپنی کے مالک ہیں اور کینی لینڈ کی ٹافیاں کھلاتے کھلاتے مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کو اور ان کے رہنماؤں کے بچوں کو وہ شہباز شریف فیملی کے قریب ہوئے اور اس کے بعد پھر وزیر خزانہ کے حدے کے اوپر جا پہنچے اور اس کے بعد بلکل اپنے گرو اپنے پیش رو اساق دار کے قدم کے اوپر قدم رکھتے ہوئے بلکل پاکستانی معیشت کو تباہی کے راستے پر لا کھڑا کیا اور اس کے بعد جب یہ معیشت عمران خان کے حکومت کے پاس آئی ترے کی انصاف کے پاس آئی آہستہ آہستہ جب انہوں نے اسے بہتر کرنا شروع کیا تو اس دوران گزرے تین برسوں میں اڑائی سے پونے تین برسوں میں مسلسل یہ شور مچاتے رہے کہ اکانومی تباہ کر دی گئی اور ٹی وی پورام کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہے جھوٹے فگرز پیش کرتے رہے اور اب جب تمام داریداروں کے جانب سے ملکی اور بین القومی یہ بات تسلیم کی جاری ہے کہ پاکستانی معیشت اب تیزی سے ترقی کر رہی ہے ایک نام ایک گروت ریڈ پاکستان کا تقریباً چار فیصد ہو گیا ہے تو آج تمام تر تیاری کے بعد اس تمام تر جہلانہ تیاری کے ساتھ آج مفتہ اسمائل پہنچے ایک پیس کاموس کرنے کے لیے اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو یہ سمجھ کر کہ شاید یہ بھی کوئی معاشی امور کی ایک بہت بڑی ماہر ہے کیونکہ سے بہلے مریم اورنگزیب جب وزیر مملکت براہ اطلاعات رہی مسلم لیگ نواز کے دور میں تو وہ پی ٹی وی کے اوپر تو بیٹھتی رہیں سپورٹس کے ماہر کے طور پہ اور پوری دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑتا رہا بڑے بڑے پلیئرز کے ساتھ یہ بھی بیٹھ کر بتایا کرتی تھی کہ آج میچ جو ہے وہ کیسا اور کس طرح کا کھیلا جائے گا تو خیر معاملہ کچھ یوں ہے کہ مفتہ اسمائل صاحب نے جب یہ اپنی دھواں دار پرس کاموس میں جب اس قسم کی باتیں کی کہ پاکستانی معیشت امران خان نے تباہ کر دیئے تو دیفنیٹلی ان کے سامنے اس وقت کوئی جن کو میں کہتا ہوں ملازم صحافی وڈے انکر اور ویلے دانشور اور ویلے کالمنگار حامد میر تلت حسین نجم سیٹھی یا سویل وڑائی جیسے لوگ نہیں بیٹھے تھے ان کے سامنے اس آپ کے خادم کی طرح کے مزدور رپورٹر بیٹھے تھے فیلڈ کے رپورٹر بیٹھے تھے جن کے پاس نوجوان نسل کے رپورٹر تھے پڑے لکھے تھے جن کے پاس تمام در معلومات موجود تھیں اور اس جدید دور میں اور پاکستان کی اکانومی کی ڈاکومنٹیشن کے بعد جو موجودہ حکومت کا طرح امتیاز ہے اور سب سے بڑا کام ہے اس کے دران آج کل آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر دستیاب ہے اگر سٹراغ اکچین کی لیمٹیڈ کمپنی ہے تو سٹراغ اکچین کی ویب سائٹ کے اوپر پوری آپ کو کمپنی کی جو اینرل رپورٹ ہے بیلنس چیٹ مل جاتی ہے آپ کی جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے متعلق بھی تمام تر معلومات جو ہیں وہ آپ کو شیئر کرنا پڑتی ہیں تو سامنے جو ہمارے بہترین قسم کے رپورٹر ہزار بیٹھے تھے ان میں سے ایک صاحب کے ہاتھ میں بیلنس چیٹ تھی مفتہ اسبائل صاحب کی کینڈی لینڈ کمپنی کی تمام تر تفصیلات تھی اینرل رپورٹ تھی ان کے ہاتھ میں تو انہوں نے یہ پوچھا انہوں نے یہ کہا حضور ذرا یہ تو فرمائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم ریق نواز کے دور میں پاکستان کی ایکانومی بہت شاندار تھی پاکستان کی ایکانومی بہت گروہ کر رہی تھی آج عمران خان نے پاکستان کی ایکانومی توا کر دیا ہے تو ذرا یہ معاملہ تو صدھاری ہے ذرا یہ گتھی تو سلجھائیے کہ ہوا کیا کہ آپ کی کمپنی کینڈی لینڈ اس نے مسلم لیگ نواز کے دور میں آخری وقت میں دوزر اٹھارہ کے ستنہ دوزر اٹھارہ کے انویل ایئر میں جب آپ کا آخری سال تھا تو آپ کی کمپنی نے سالانہ پینتیس کروڑ رپے کا منافع کمائیا اور آج جب پاکستان کی پاکستان کی ایک جو معیشت ہے ایکانومی ہے بقول آپ کے وہ تباہ حال ہے تو یہ کیسے ہو گیا موجزہ ہمیں ذرا یہ تو سمجھا دیجئے کہ آپ کی اسی کمپنی نے صرف نو ماہ کے اندر تین گناہ زیادہ پرافٹ کمائیا یعنی ایک ارب پانچ کروڑ رپے تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ مسلم لیگ نواز کے دور میں ایک سال میں پینتیس کروڑ اور ابھی یہ ڈیٹا جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں یہ جون اور جون دوہزار بیس سے مارچ دوہزار اکیس کا آخری تین ماہ کا بھی ڈیٹا آنا ہے یعنی نو ماہ میں آپ نے ایک ارب پانچ کروڑ رپے کمائے یعنی پینتیس کو دو سے زرب دیں تو ستر تین سے زرب دیں تو ایک سو پانچ یعنی پینتیس کروڑ ستر کروڑ ایک ارب پانچ کروڑ گویا آپ نے نو ماہ میں ایک ارب اور پانچ کروڑ رپے کمائے یعنی تین ماہ میں پینتیس کروڑ پی ٹی آئی کے دور میں تین ماہ میں پینتیس کروڑ اور نون لیگ کے دور میں ایک سال میں پینتیس کروڑ تو ہمیں ذرا یہ تو سمجھا دیجئے کہ ملکی میشت تباہ ہو گئی لیکن آپ کی جو کمپنی ہیں وہ اتنا منافع کماری ہے یہ کیسے ممکن ہے صاحب آپ تو وزیر خزانہ ہیں تو وزیر خزانہ صاحب سکھ پڑا گئے انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب یہ جھوٹ کی دکان نہیں چلنے والی یہ جھوٹ کی دکان ضرور بند ہوگی مریم سہوا پہلے فوری طور پر بولی معاملہ سمالنے کے لیے یہ کیا سوال ہے کچھ قسم کے انہوں نے بات کی لیکن بہرحال مفتہ اسماعیل کی عزت کا سوال تھا وہ اپنے آپ کو بہت مہان وزیر خزانہ سمجھتے تھے تو انہوں نے ایک ایسے جاہلانہ پن کا مظاہرہ کیا کہ کیا ہی بات ہے انہوں نے کہا میری کمپنی اگر کینڈی لینڈ کا منافع بڑھ رہا ہے تو اس کا بلا پاکستانی معیشت کے ساتھ کیا تعلق ہے اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے بعد مسلمی نواز کے ووٹرز کو نوروں کو اور جمہوروں کو داد دینی پڑتی ہے کہ مفتہ اسماعیل صاحب جیسے لوگ بھی ان کے رہنماں اور ان کے وزیر خزانہ نہیں ہیں کہ جن کو معیشت کی علف بے کبھی نہیں پتا کہ ارے بھائی کیا آپ کی کینڈی لینڈ کمپنی سعودی عرب یا قطر میں کاروبار کر رہی ہے جہاں کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر میاں صاحب ڈینیں کیا کرتے ہیں یا آپ کی کمپنی لندن میں کاروبار کر رہی ہے جہاں میاں صاحب بھاگ کر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی آپ کی کمپنی مریخ پر کاروبار نہیں کر رہی آپ کی کمپنی پاکستان میں کاروبار کر رہی ہے اور پاکستان میں کاروبار کرنے والی کمپنیاں اگر منافع میں جا رہی ہیں تو یہ منافع انہوں نے کیسے کمایا ہے یقیناً یہاں پر بزنس ایکٹیوٹی ہے یقیناً وہاں پر چیزیں گروہ رہی ہیں لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے لوگ انہیں خرچ کر رہے ہیں تب ہی تو آپ کی کمپنی کا جو پرافٹ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے لیکن بہرحال جاہلانہ پن کی انتہا کرتے ہوئے انہوں نے اس کا جواب یہ دیا اور یہ جواب انہوں نے ایک ایسے موقع کے اوپر دیا کہ جب پاکستان کی معیشت چار فیصد کے ریٹ کے ساتھ گروہ کر رہی ہے ٹیکس کولیکشن چار ہزار ارب ریکارڈ ہو گیا ہے تجارتی خسارہ ختم یعنی درامدات میں کمی اور برامدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم ہو کر سر پلس ہو گیا ہے دس بارہ سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے زر مبادرہ کے زخیر جو میاں صاحب چھوڑ کے گئے تھے اس سے ڈبل ہو گئے ہیں فصلوں کی پیدوار ریکارڈ ہو گی ہے چاول ہو گنہ ہو کپاس ہو گندم ہو اب یہاں لوگ کہیں یہ تو بارشیں بہتر ہوئی ہیں حکمران اگر نیک نیت ہوں تو بارشیں بھی ٹائم پر ہو کرتے ہیں آپس کی بات ہے ہم جب بے رزگار ہوئے تو نیک نیتی سے ہم نے یہ کام شروع کیا تو الحمدللہ دس ماہ بعد اللہ تعالیٰ اب اس نیت کا پھل دے رہے ہیں بزرگوں سے بھی یہ سنا تھا تو عمران خان نیک نیت حکمران ہے اس لیے کام بھی سارے بہتر ہو رہے ہیں آگے پڑیئے سٹراغ اکسچین جو ہے وہ بھی ریکارڈ بر ریکارڈ آئے دن جو ہے وہ توڑتا چلا جا رہا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے آڈری پورے نہیں ہو رہے ہم نے کنفرم کیا دوستوں سے بات کی انہوں نے بتایا جناب چوبیس چوبیس گھنٹے مشینیں چل رہی ہیں شفنیں تین دن لگانا پڑ رہی ہیں پھر بھی آرڈرز پورے نہیں ہو رہے ایون کرونا کے مسائل کے باوجود دوسری جانب اگر جیکھا جائے تو بجٹ میں عوام کے لیے ریلیف کے بھی علانات آگئے ہیں کے پی ہو پنجاب ہو یا مرکز ہو جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخاؤں میں اضافہ ہو رہے ہیں اب اس سارے معاملے کے بعد نون لیگ میں پاگل تو ہونا ہی ہے ماف کیجئے گا میں ذرا سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کہ ایسے لوگ جہلیت کی انتہا پر پہنچے ہوئے جب وزیر خزانہ بن جائیں اور ان کو پھر وہ لوگ جو ابھی مجھے گالیاں دیں گے وہ ان کا دفاع کریں تو پھر آپ تھوڑے سے سخت الفاظ تو استعمال کر ہی لیتے ہیں ویڈیو کے آخر میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ صبر کیا ہوتا ہے اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے اسود عمر نے موبائل جو مہنگے ہیں ان پر ٹیکس لگایا تھا سٹارٹ میں بلکل آپ کو یاد ہوگا بلکہ ایورسیز پاکستانی اس وقت کے اعتراض کرتے تھے کہ وہ باہر سے موبائل ایک سے زائد لینے پر پابندی بھی لگا دی ہے یہاں پر جو اپر میڈل کراس کے لوگ تھے یا امیر لوگ تھے انہوں نے شور مچایا بڑے تاجروں نے ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بزنس کام ہو گیا اب ان کمپنیز کے موبائل امنی خرید سکیں گے ہوا جناب یہ کہ اس کے بعد اب تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ تین سے چار موبائل کمپنیز نے پاکستانی قومت سے یہ درخواست کی ہے انہی نے جن کے موبائل پر ٹیکس لگائے گئے تھے کہ پاکستان میں وہ نہیں آسکتے ٹیکس کے بغیر انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے ملک میں یونٹ لگانا چاہتے ہیں ہمیں اپنا موبائل وہاں پر تیار کرنے دیں تو جناب ان سے ٹیکس بھی ملے گا حکومت پاکستان کو روزگار کس کو ملے گا وہ بھی پاکستانیوں کو ملے گا تو یہ ہوتی ہے لانگ ٹم پالیسی یہ ہوتی ہے انیس سو نانوے کے منمہن والی پالیسی یہ ہوتی ہے چائنہ کی پالیسیوں کا تسلسل جرمنی برازیل اٹلی کی معیشتوں نے اور جاپان کی معیشتوں نے انڈیا کی معیشت نے اسی طرح سے ترقی کی لانگ ٹم کے حوالے سے اور اب تو عمران خان صاحب پر امید ہیں کہ اگلے پانچ سال کے لیے بھی وہی ہیں دعا کیجئے کہ ہماری پالیسیز میں بھی ایسی کنسسنسی ہے اور امید ہے کہ آپ بھی یقینا پرجوش ہوں گے کہ دوبارہ جو ہے عمران خان کو متخب کریں گے ایورسیز پاکستانی ووٹنگ کر رائٹ اگر آپ کو مل گیا تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ایسے ہی بے نگاب کرتے رہیں گے ہم اور آپ ایسے ہی ہمیں دیکھتے رہیں گے اور لائک کرتے رہیں گے آپ کا بہت شکریہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کتن میں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ